اسلام علیکم دوستو پاکستان شاہینز کی ٹیم ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہے نسبتاً کمزور ٹیم سے مقابلہ تھا بالرز نے تو اندہ پرفارمس دی مگر پلے باز دکھائی دیئے مشکلات میں اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ سے کچھ ہی دیر میں پاکستان شاہینز کی ٹیم ان دنوں آسٹریلیا میں ہے آسٹریلیا کے شہر ڈاروین میں پاکستان اے یعنی پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کی ٹیموں کے دربیان دو ان آفیشل ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گئی اس سیریز کے بعد اب وائٹ بال کرکٹ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان اے یعنی پاکستان شاہینز کا مقابلہ آسٹریلیا نورڈرن ٹیریٹری کی کمزور ٹیم سے تھا لیکن اس میچ میں پاکستانی بلے باز مشکلات کا شکار دکھائی دیئے پاکستانی بولرز نے امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اور نورڈرن ٹیریٹری کی ٹیم کو پچاس آورز کے اس میچ میں ایک سو بیالیس رنز پر آل آؤٹ کر دیا چھالیس آشاریہ ایک آورز میں پاکستان اے کی جانب سے جہانداد خان کی شاندار بالنگ ہمیں دیکھنے کو ملی انہوں نے آٹھ آشاریہ ایک آورز میں ایک میڈن پھینکا چھبیس رنز دے کر چار بلے بازوں کو ٹھکانے لگایا مبصر خان کی بھی بڑی امتہ بالنگ تھی ان کے نو آورز میں ایک میڈن تھا اور صرف اٹھارہ رنز بنے اور تین کھلاڑیوں کا اوٹ کرنے میں مبصر خان بھی کامیاب رہے محمد امران جونئر نے بھی نپی تولی بالنگ کا مظاہرہ کیا ان کے دس آورز میں صرف سولہ رنز بنے تین میڈنز تھے اور ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے فیصل اکرم قدرے مہنگے بالر ثابت ہوئے ان کے نو آورز میں ایک آون رنز بنے اور انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی پاکستان شاہینز کو یہ میٹ جیتنے کے لیے ایک سو تین تالیس رنز کا ٹارگٹ ملا پچانس آورز میں یعنی تین رنز پر آورز سے بھی کم کی آوریج لیکن پاکستانی شاہینز لڑکھڑا گئے بلے باز ویسی بیٹنگ کا مظاہرہ نہ کر پائے جیسی ان سے توقع تھی اور ایسی بالنگ کا ان کو سامنا تھا جس میں کوئی شہرتی آفتہ بولر نہیں شامل تھا لیکن اس کے باوجود وہ مشکلات میں دکھائی دیئے پاکستان شاہینز کو پہلا نقصان چار کے سکور پر اٹھانا پڑا جب وکٹ کیپر بیٹر حسیب اللہ دو رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد عثمان خان نے بیس رنز بنائے پاکستان ایک سکور چھپن تھا جب دوسری وکٹ عثمان خان کی گری اس موقع پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے کیپٹن محمد حارس یاد رہے کہ ریڈ بول میں صاحب زادہ فرہان کو کپتانی سونپی گئی تھی لیکن اب وائٹ بول میں پاکستان شاہینز کے کیپٹن محمد حارس ہیں اور محمد حارس بغیر کوئی رن بنائے پاویلین لوٹ گئے اور پاکستان شاہینز کی ٹی مشکلات کا شکار تھی چھپن پر تین وکٹیں گر چکی تھی ایسے میں صاحب زادہ فرہان جو کہ اوپنر آئے تھے تیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس وقت پاکستان کا سکور ساٹھ تھا اور چار وکٹیں گر چکی تھی چورانوے کے سکور پر پاکستان ایک ہی پانچوے وکٹ گری جب محمد حارفان خان اکیس رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس موقع پر مبصر خان نے بڑی امدہ بیٹنگ تھی زمداری کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے بتیس رنز بنائے نوٹ آؤٹ رہے اور پاکستان شاہینز کو فتح سے ہم کنار کرنے میں کامیاب رہے پین تیس آشاریہ ایک آورز میں چھے وکٹیں کھو کر پاکستان شاہینز نے ایک سو تین تالیس رنز بنا لیا اور یہ میچ چار وکٹوں سے جیت لیا مبصر خان کا آل راؤنڈ کھیل رہا پہلے انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی اور اس کے بعد بتیس نوٹ آؤٹ رنز بھی بنائے مشکل حالات میں بیٹنگ کی انہوں نے بہرحال سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں پاکستان شاہینز کے بیٹرز کی پافارمنس پر اب اگلا مخابلہ بنگلہ دیش اے سے ہیں یہ انافیشل ونڈی انٹرنیسٹرل میچ ہوگا پاکستان اے اور بنگلہ دیش اے ٹی بو کے درمیان یہ چھے اگست کو ڈی ایکس اے ایرنہ ڈاروین میں کھیلا جائے گا اب اس میچ میں پاکستان شاہینز کی اوڑان کیسی رہتی ہے اس کا انتظار ہم سب کو ہے